بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب سٹوڑیز چینل پر آپ سب کو حشامدید کہتے ہیں میں اپنے کمرے میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی آج رات پھر میری اور میرے شوہر کی خوب لڑائی ہوئی تھی میرا شوہر مجھے چھوڑ کر گھر سے باہر نکل گیا تھا ہماری شادی کو پانچ سال ہونے والے تھے اور اس پانچ سال میں ہر رات ہماری درمیان اسی طرح کی انبن ہوتی رہی تھی اور کیوں نہ ہوتی آخر میرا شوہر ایک نامرد تھا اور یہ بات اب میری بردار سے باہر ہوتی چلی جا رہی تھی میرے شوہر آیاز کو گھر سے نکلے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میرے کمرے کا دروازہ کھلا جیسے ہی میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے میرا پندرہ سالہ دیور رزا کھڑا تھا مجھے روتا ہوا دیکھ کر وہ میرے قریب آیا اور مجھے اپنے کاندے سے لگا لیا وہ میرے لیے میرے بچوں کی طرح تھا میں نے اسے ہمیشہ چھوٹے بھائی کی نظر سے دیکھا تھا اسی لیے اس کا کاندہ پاتے ہی میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی وہ میرے بالوں میں ہاتھ پھیڑتے ہوئے کہنے لگا فاطمہ آپ کیوں بھائی کے لیے روتی ہیں بھائی کو تو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے اب میں اپنے دیور رزا کو کیا بتاتی کہ شادی کے ایک سال بعد بھی میں کس طرح دوری زندگی گزار رہی تھی اور یہ بات مجھے کتنا تر پا رہی تھی رزا نے گہری نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگا چلیں فاطمہ ہمیں کھیل کھیلتی ہیں اس طرح آپ کا دل بھی بہل جائے گا میں نے اپنی آنسو پونچے اور مسکرا کر رزا سے کہا کہ تم بھی نہ ہر وقت بس کھیل کود کی ہی باتیں کرتے ہو بتاؤ کیا کھیلنا ہے رزا نے کاندے پر پڑے میرے دو بٹے کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور میرے دونوں آتوں کو مضبوطی سے باندھنے لگا میں نہ سمجھی سے اسے دیکھتی ہوئے بار بار پوچھ رہی تھی کہ یہ تم کر کیا رہے ہو لیکن بجائے میری بات کا جواب دینے کی وہ مسکرا آ رہا تھا کہتی لگا تھوڑا سبر تو رکھی آپ کو تو ہر بات کی جلدی ہوتی ہے میں خموش ہو کر بیٹھ کی اور پھر اس نے مضبوطی سے میرے ہاتھ باندھی ہے اور پھر دراز میں سے ٹیپ نکال کر لیا اور میرے ہونٹوں پر ٹیپ بھی لگا دی تو میں اسے بات بھی نہیں کر سکتی تھی اور نہ ہی اپنے ہاتھوں کو استعمال کر سکتی تھی اور پھر اس رات کھیل کے نام پر رزا نے جو کچھ کیا وہ میری جان نکال دینے کے برابر تھا میرے ہاتھ اور مو باندھ کر اس نے ایک ویڈیو موبائل میں لگا کر میرے آگے کی جسے دیکھ کر میں شرم سے زمین میں گھڑ گئی اس ویڈیو میں چلنے والا ہر منظر مجھے شرم سے پانی پانی کر رہا تھا میرا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پڑھے اور میں اس میں سما جاؤں مجھ میں تو رزا سے نظر ملانے کی ہمت بھی نہیں تھی جیسے جیسے ویڈیو آگے بھر رہی تھی یہ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آرہا تھا کہ یہ ویڈیو میرے دیور نے مجھے دکھائی ہے جسے میں اپنا چھوٹا بھائی اپنا بچہ سمجھتی تھی وہ کب اتنا بڑا ہو گیا مجھے پتہ ہی نہ چلا اور وہ ویڈیو دکھانے کے بعد وہ مجھ سے جس بات کا تقاضہ کر رہا تھا اسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے میں نے آنکھ بند کر کے ایک ایسے رشتے پر اعتبار کیا تھا جو شاید اعتبار کے قابل ہی نہیں تھا اور یہی وجہ تھی کہ آج مجھے ایسی ٹھیس پہنچی تھی کہ میں خود سے نظر ملانے کے قابل نہیں رہی تھی میرا نام فاطمہ ہے میری شادی ہوئی تو سسرال میں صرف سسر اور ایک دیور موجود تھا ساس کا عرصہ پہلے انتقال ہو گیا تھا اور سسر نے اسی لیے جھٹ پٹ میری اور میرے شہر آیاز کی شادی کروائی تھی تاکہ گھر میں عورت کی کمی کو پورا کیا جا سکے میرے سسر کی بہت ساری زمینیں اور جائندات تھی روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی لیکن شادی کے وقت انہوں نے ایک بہت بڑا راز ہم سے چھپا لیا تھا جس کے کھلنے پر میں اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی پتہ نہیں میرے نصیم میں کیا لکھا تھا کہ میں ساری زندگی خوشیوں کے لیے ترس کا رہ گی تھی میرے مامو ممانی نے کسی بوجھ کی طرح مجھے اپنے سر سے اتار کر آیاز کے ساتھ رخصت کیا تھا اور شادی کی پہلی رات ہی مجھ پر ایک ایسا راز کھلا تھا کہ میرے قدموں تلے زمین سرہ گئی شادی کی وہ رات جو ارمانوں بری ہوتی ہے اور ہر لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ خلوت کے خوبصورت لمحات کی خائش کرتی ہے اس رات مجھے پتہ چلا تھا کہ میرا شوہر میری بنیادی ضرورت پوری کرنے کے قابل ہی نہیں ہے وہ ایک نامرد ہے اور یہ بات اس نے مجھے خود اپنے موہ سے بتائی تھی میں حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی اور پھر وہ کہنے لگا کہ پریشان نہ ہو فاطمہ میں اپنا علاج کروا رہا ہوں جلدی ٹھیک ہو جاؤں گا میرے ہاتھ میں توفہ تھما کر وہ خود کپڑے تبدیل کرنے کے لیے چلا گیا اور میں اپنی جگہ سکتے میں بیٹھی رہ گی میں نے اس توفہ کو کھول کر بھی نہ دیکھا تھا اور ایسے ہی سائٹیبل پر رکھ دیا تھا سارے جذبات دھنڈے پڑ چکے تھے اور میں سوچ رہی تھی کہ میرے مامو مانی نے مجھ پر کیسا سٹمڈ آیا ہے مانا کہ میں یتین تھی لیکن اس کا ہرگیز بھی یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ آنکھیں بند کر کے مجھے کسی کے ساتھ بھی رخصت کر دیتے اپنے کاندوں سے بوجھ اتارنے کے لیے انہوں نے میری پوری زندگی کو بوجھ بنا دیا تھا اور میں اس بوجھ کو دھونے پر مجبور تھی کیونکہ میرے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا کچھ دیر میں آیاز کپڑے تبدیل کر کے آیا اور بستر کے دوسرے کنارے پر لیٹ کر ایسے سو گیا جیسے اسے مجھ سے کوئی غرص ہی نہ ہو اور میں جو اتنی تیاری کر کے آنکھوں میں اتنے خواب سجائے اس کے انتظار میں بیٹھی تھی مجھے اپنا آپ بیمول محسوس ہونے لگا تھا میں نے بڑی بے دلی سے اٹھ کر اپنے کپڑے تبدیل کیے ساری رات کروٹے بدلتی گزار دی اگلی صبح میری آنکھیں رات بر جاگنے کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھی اور میں بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی کہ ایک دس سالہ بچہ بھاگتا ہوا میرے پاس کمرے میں آیا اور سیدھے میرے گلے سے لگ گیا اور مجھے پیار کرتے ہوئے کہنے لگا درہن آپ تو بہت ہی خوبصورت ہیں محیرت سے اس گول مٹول بچے کو دیکھ رہی تھی جو بلا کا خوبصورت تھا اور بے انتہا مسوم بھی اور پھر میرے شوہر آیاز نے مجھے بتایا کہ یہ میرا چھوٹا بھائی ہے آج سے یہ تمہاری ذمہ داری ہے اممہ کے انتقال کے بعد سے یہ بلکل تنہا رہ گیا ہے مجھے اس مسوم سے بچے پر بہت پیار آیا اور میں نے بے اختیار اس کے گالوں پر بوسا لے لیا اگر میرا کوئی چھوٹا بھائی ہوتا تو شاید بلکل ایسا ہی ہوتا اس دن کے بعد سے رضا میرے آس پاس ہی رہنے لگا تھا ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر میرے گلے لگ جاتا مجھے پیار کرتا میری چوڑیوں سے کھیلتا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ مجھے فاطمہ کہتا میں نے اسے لاکھ بڑھ گا کہ میں تمہاری بابی ہوں تم سے بہت بڑی ہوں لیکن وہ پھر بھی ہنس کر کہتا کہ میں آپ کو فاطمہ ہی کہوں گا وہ بہت احترام اور عزت سے میرا نام لیتا تھا اس لیے میں نے اسے بار بار ٹوک نہ چھوڑ دیا اور وہ مجھے فاطمہ ہی کہنے لگا جیسے جیسے شادی کو دن گزرنے لگے مجھے اس کمی کا احساس بہت زیادہ ہونے لگا جو میری زندگی میں تھی میں شادی شدہ ہو کر بھی اب تک کمہاری تھی اور اپنے شوہر کی محبت کے لیے ترپ رہی تھی میں نے کئی ایک بار عیاد سے کہا کہ وہ اپنی علاج کے بارے میں مجھے بھی تو کچھ بتائے میں نے تو انہیں کبھی کوئی دوا کھاتے نہ دیکھی تھی لیکن جب بھی میں یہ بات کرتی وہ غصے میں ہتے سے اکھڑ جاتے اور بری طرح چیخنے چلانے لگتے ایسے میں رضا ڈال بن کر مجھے بچانے چلا آتا اور میری خاطر میرے بھائی سے لڑنا شروع کر دیتا رضا کی آتے ہی آیاز خموشی سے گھر چھوڑ کر نکل جاتے اور وہ مجھے اپنے دلے سے لگا لیتا اور کہتا کہ فاطمہ فکر نہ کریں بھائی جب بھی آپ کو کچھ کہیں گے تو میں آپ کو بچا لوں گا بھائی کو تو ہمیشہ سے ہی گصہ کرنے کی عادت ہے جب آپ رخصت ہو کر اس گھر میں نہیں آئی تھی تب روز وہ بس بھی ایسے ہی جگڑا کرتے تھے رضا کو میرے اور حیاز کے بیچ کے معاملات کا ہرگز بھی علم نہیں تھا وہ بس میری محبت میں باغا چلا آتا تھا اور یہی بات میرے سسر کو برداشت نہ ہوتی تھی ایک دن جب رضا سکول گیا ہوا تھا میرے سسر نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور کرخت لہجے میں کہنے لگے کہ رضا کو سمجھاؤ کہ وہ تمہارے اور حیاز کے معاملات میں داخل اندازی نہ کیا کرے وہ بھی بچہ ہے اور اسے میاں بیوی کے درمیان کی باتوں کا علم نہ ہی ہو تو اچھا ہے اگر اسے پتا چل جائے گا تو اس کے ذہن پر اچھا اثر نہیں بڑھے گا میرے سسر کے لہجے نے مجھے یہ باور کروا دیا تھا کہ انہیں اپنے بیٹے کی بیماری کا علم ہے اور اس کے باوجود بھی انہوں نے جان بوجھ کر میری اور اپنے بیٹے کی شادی کروائی ہے میرا دل ان کی طرف سے کھٹا ہو گیا تھا میں خموشی سے اپنے کمرے میں چلی آئی اور اس دن کے بعد سے میں نے رضا کے ساتھ اپنا تعلق کچھ محدود کر لیا لیکن یہ بات رضا سے برداشت نہ ہوئی اور وہ کھانا پینہ چھوڑ کر اپنے کمرے میں بند ہو گیا میں نے اسے منانے کی کوشش کی وہ روتے ہوئے کہنے لگا کہ امہ کے جانے کے بعد میں بالکل تنہا رہ گیا تھا ایک آپ ہی تو میرا سہارا ہے اور آپ نے بھی مجھ سے کنارہ کر لیا ہے اور میں کبھی کسی سے محبت نہیں کروں گا میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ مجھے چھوڑ کر چلا جاتا ہے آپ بھی بدل گئی ہے رضا کی اس بات نے مجھے بہت دکھ پہنچایا اور میں نے جلدی سے اسے سینے سے لگا لیا اور کہا کہ ایسی بات نہیں ہے رضا میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں لیکن تم میرے اور عیاز کے درمیان میں نہ آیا کرو تمہارے اببہ کو یہ بات اچھی نہیں لگتی اببہ کے ذکر پر وہ فورد میری طرف دیکھتے ہوئے کہہنے لگا کہ اببہ نے آپ کو کچھ کہا ہے کیا فاطمہ میں نے اسے نرمی سے سمجھایا کہ اببہ چاہتے ہیں کہ تم بڑوں کی باتوں میں نہ پڑھو اور اپنی پڑھائی پر دیان دو اس لیے میں بھی تمہیں یہ بات سمجھا رہی ہوں کہ آئندہ آیاز مجھے کچھ بھی کہے تم درمیان میں نہ آنا تمہیں ہمارے جگروں کے بارے میں کچھ علم نہیں اور بہتر ہے کہ تم ان جگروں سے دور رہو رضا میں ایک گلے سے لگیا اور کہنے لگا کہ مجھے اچھا نہیں لگتا جب بھائی آپ کو ڈانٹتے ہیں بڑا بھلا کہتے ہیں مجھے اس کے انداز پر پیار آنے لگا اور میں دلی دل میں خدا کا شکر ادا کرنے لگی کہ رضا کی صورت میری زندگی میں کوئی تو ایسا ہے جسے میرے خوشی اور دکھ کا حیال ہے اس زندگی کے بعد سے میں نے رضا کو خود سے دور نہ کیا بلکہ میں یہ کوشش کرنے لگی کہ میرے اور آیاز کے جگروں کی آباز ہمارے کمرے سے باہر نہ جائے کیونکہ میرے سوسر کی یہ بات کہیں نہ کہیں سو فیصد درست تھی کہ ہمارے جگروں کا رضا کے ذہن پر برا اثر پڑھ سکتا ہے میری اور آیاز کی شادی کو دیرے دیرے وقت بیٹ رہا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے پانچ سال گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ یہ پانچ سال کتنی تیزی سے گزرے ہیں میرا دیور جو میری شادی پر دس سال کا بچہ تھا وہ پندرہ سال کا جوان لڑکا ہو چکا تھا اور دسویں جماعت میں آ گیا تھا اور ان پانچ سالوں میں وہ میرے اس قدر قریب ہو چکا تھا کہ میرے بغیر اس کا ایک لمحہ بھی نہیں گزرتا تھا ایک وہی تو تھا جس کے سارے میں اس گھر میں اپنی زندگی کاٹ رہی تھی وہ میری ساتھ نہ صرف اپنے دل کی ہر بات شیر کیا کرتا بلکہ اوٹ پٹانگ ہڑکتے کرنے سے بھی باز نہ آتا ایسے میں ایک دن میں کھانا پکانے میں اس قدر مصروف تھی کہ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ کب وہ میرے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا اور پھر اس نے اچانک اتنی زور سے مجھے ڈرائیا کہ میں بری طرح خوزدہ ہو گئی مجھے خوزدہ دیکھ کر وہ زور زور سے ہنستے ہوئے کہنے لگا فاطمہ آپ تو بہت ہی چھوٹا دل رکھتی ہیں ذرا ذرا سی بات پر ڈر جاتی ہیں میں نے نرازگی سے ایک چپت اپنے دیور کے سر پر لگائی اور کہا کہ تم بھی تو نہیں صدرتے ہو رضا پتہ ہے جب میں ڈر جاتی ہوں تو کیوں ببرچی خانے میں آ کر ڈراتے ہو چلو جاؤ اپنے کمرے میں یونی فارم چینج کرو اور پھر کھانے کے لیے آ جاؤ وہ میرے گال کھنچ کر اپنے کمرے کی طرف باغا اور مہنس دی میری تو ان پانچ سالوں میں کوئی اولاد نہیں تھی لیکن میرا دیور ہی میرے لیے بچوں کی طرح تھا پندرہ سال کا تھا لیکن اس کی حرکتیں بلکل معصوم بچوں کی طرح تھی میں ہی اس کی بابی بھی تھی اور دوست بھی اس لیے وہ اکثر میرے ساتھ بہت عجیب و غریب شرارتیں کیا کرتا تھا گزرے پانچ سالوں میں میں نے ایک ماں کی طرح اس کی پرورش کی تھی کیونکہ اس کی اپنی ماں تو بہت پہلے ہی انتقال کر چکی تھی اس لیے وہ مجھ سے بہت زیادہ مانوس ہوتا چلا گیا اور بلا جی جگ میرے قریب آ جایا کرتا تھا ابھی کبھی تو وہ میرے گلے بھی لگ جاتا اور مجھے اس بات میں کوئی آر محسوس نہ ہوتی اس کے جاتے ہی میں نے جلدی سے ٹیبل سیٹ کی اور جیسی وہ ٹیبل پر آیا تو اپنی من پسند بڑیانی دیکھ کر خوشی سے کھل اٹھا اور کہنے لگا واہ فاطمہ آج تو آپ نے میری پسند کا کھانا بنایا ہے اب میں آپ کی ہاتھ سے ہی کھاؤں گا میں اکثر ہی اس کی پسند کے کھانے پکایا کرتی تھی کیونکہ اپنے شوہر عیاض کی پسند اور ناپسند سے تم ان پانچ سالوں سے بھی نواقف ہی رہی تھی وہ مجھ سے ایسے کنی کتراتے تھے جیسے میری شوہر نہیں کوئی غیر مردوں میری ہاتھ سے کھانا کھانے والی بات پر میں نے گسے سے اسے دیکھا اور کہا کہ تم کب بڑے ہوگے اب کیا میں تمہیں چھوٹے بچوں کی طرح اپنے ہاتھوں سے نیوالے کھلاوں میری بات پر اس نے ہنستے ہوئے ہاں بھی سر ہیلایا تو میں نے بھی مسکراتے ہوئے اسے اپنے ہاتھوں سے چھوٹے چھوٹے نیوالے بنا کر کھلانے شروع کر دیئے میری زندگی میں رضا کی علاوہ اور تھا ہی کون میرا شوہر تو سارا سارا دن نہ جانے کہاں غائب رہتا رات گی گھر لوٹتا تو پھر بھی مجھے وقت نہ دیتا ایسے میں رضا ہی میرے جینے کی واحد وجہ تھی اس کی محبت نے ہی میرے دل سے اولاد کی کسک مٹائی تھی گر میں رضا کے علاوہ میرے سسر بھی تھے لیکن وہ سارا وقت اپنے کمرے میں ہی گزارتے تھے میں رضا کو کھانا کھلاتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ شاید میں ساری زندگی بے اولاد ہی رہوں گی اگر دیور کی صورت میں مجھے رضا کا ساتھ نہ ملا ہوتا تو شاید میں نفسیاتی مریض بن جاتی مجھے سوچوں میں گم دیکھ کر رضا نے میری انگلیوں کو اپنے دانتوں تلے دبا لیا اور اچانک ہی میری چیخ نکل گئی تو ہنستے ہوئے کہنے لگے کہ آپ بھی پتہ نہیں سارا وقت کہاں گم رہتی ہیں اس کی بات پر میں اداس ہوگی اور کہنے لگی کہ میں کہاں گم ہوگی بس یہ گر اور گر کے کام میری زندگی تو اتنی ہی ہے رضا نے مانی خیز نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا تو فاطمہ پھر آپ اپنی زندگی کو بدل کیوں نہیں لیتی ہیں کب تک کیسے ہی رہیں گی آپ کا بھی تو زندگی پر بڑپور حق ہے نا آپ بھی کھل کر سانس لیا کریں اس نے اچانک ہی میرے ہاتھوں کو پکڑا اور میری آنکھوں میں دیکھ کر ایسی باتیں کرنے لگا کہ میں گھبر آ گئی اور میں نے فوراں اسے ڈانٹ دیا اور کہا کہ تم ابھی صرف پندرہ سال کے ہو اور باتیں تو ایسے کرتے ہو جیسے کتنے بڑے آدمی ہو گئے ہو میری بات پر وہ کھل کر انسا اور کہنے لگا کہ آپ تو پتہ نہیں کیوں مجھے بچہ ہی سمجھتی ہیں اب میں بچہ نہیں رہا بلکہ بڑا ہو گیا ہوں میں نے اس کی باتوں کو نظر انداز کر کے جلدی جلدی اسے کھانا کھلایا اور پھر آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں چلی آئی لیکن تھوڑی ہی دیر میں وہ بھی میرے پیچھے پیچھے آ گیا بستر پر میرے ساتھ ہی لیٹ کر باتیں کرنے لگا پہلے بھی وہ میرے ساتھ بستر پر لیٹ جائے کرتا تھا لیکن آج جس طرح کی باتیں اس نے کی تھی اس کی بات اس کا میرے برابر میں یوں لیٹنا مجھے کچھ عجیب لگ رہا تھا میں نے جانے ان جانے میں اپنا دوبٹہ درست کیا اور پھر تھوڑا سنبھل کر بیٹھ گئی وہ کافی دیر تک مجھ سے باتیں کرتا رہا ایاز کے رویہ کے بارے میں بھی اس نے کافی سوال کیے لیکن میں بس مسکرا کر اس کی بات ٹال گئی میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے دو بائیوں کے درمیان کوئی درار آئے اور وہ اپنے ہی بائی سے نفرت کرنے لگے دو گھنٹے میرے ساتھ گزار کر وہ واپس گیا تو میں سوچنے لگی کہ شاید واقعی ہی اب رضا بڑا ہو گیا ہے اور مجھے ہی طورہ خیال رکھنا چاہیے لیکن دوسرے لمحے میں نے اپنی سوچ کی نفی کی وہ میرے ہاتھوں میں پلنے والا بچہ تھا میں کیسے اس کو لے کر کوئی بھی غلط بات سوچ سکتی تھی میں نے ایک ماں کی طرح اسے پڑوان چڑھایا تھا البتہ میرے سوسر دبے دبے لفظوں میں مجھے یہی باور کرواتے تھے کہ مجھے رضا کو اپنے سے دور رکھنا چاہیے تاکہ وہ میرے معاملات میں زیادہ دخل نہ دے لیکن میں رضا کو جتنا خود سے دور کرتی وہ اتنا ہی میرے قریب آ جاتا اور میں چاہ کر بھی اسے اپنے آپ سے الگ نہ کر پاتی اور پھر ایک رات جب میرا اور آیاز کا جگڑا کچھ زیادہ ہی بڑھ گیا تو آیاز گھر سے نکل گیا اور رضا کمرے میں چلا آیا شاید آج میں اپنے گصے پر کابو نہ پاسہ کی تھی اور اسی لیے ہماری آوازیں کمرے سے باہر گئی تھی اور رضا کے کانوں میں بڑھ گئی رضا کو دیکھ کر میں نے اپنے گصے پر کابو پا لیا تھا اور اس کے کندے پر سر رکھ کر اپنے آنسو بھا کر اپنا دل بھی ہلکہ کر لیا تھا لیکن پھر رضا نے میرے ساتھ کھیلنے کی فرمائش کی تو میں نے انکار نہ کیا میں بھی چاہتی تھی کہ اس کا دیان بٹ جائے اور وہ میرے اور اپنے بھائی کے جگڑے کو بھول جائے اس لیے میں اس کی باتوں میں آ گئی اور جیسے جیسے وہ کہتا گیا میں نے ویسا ہی کیا اس نے میرے دونوں ہاتھ بھی باندھیے مو پر بھی ٹیپ چپکا دی وہ پہلے بھی میرے ساتھ کئی دفعہ اس طرح کی کھیل کھیل چکا تھا اس لیے میں نے اس بات کو زیادہ محسوس نہ کیا لیکن پھر جیسے اس نے اپنا موبائل فون نکال کر ایک ویڈیو چلا کر میرے سامنے کی تو میرے عسان قطع ہو گئے اور مجھے ایسا لگا کہ میں اس کی آگے شرم سے زمین میں گھر جاؤں گی اس ویڈیو کے ختم ہونے تک میں پوری طرح شرم سے پانی پانی ہو چکی تھی اور بڑی مشکل سے میں نے نظر اٹھا کر رضا کی طرف دیکھا تھا جو میرے ہی چہرے کو دیکھ رہا تھا میں رضا سے پوچھنا چاہتی تھی کہ یہ سب کیا ہے تمہیں یہ ویڈیو کہاں سے ملی وہ میری نظروں کا مفہوم سمجھ سکتا تھا اس لیے دیرے سے مسکر آیا اور کہنے لگا کہ یہ بات اہم نہیں ہے کہ یہ ویڈیو کہاں سے ملی ہے اہم تو یہ ہے کہ اس ویڈیو میں آپ نے کیا دیکھا ہے میں نے اس لیے آپ کے ہاتھ باندے تھے کہ کہیں آپ میرا موبائل فون ہی ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دیں یا چیک چیک کر سرگر سر پر نہ اڑھا لیں اب تو آپ نے پوری ویڈیو دیکھ لیا اور آپ جانتی ہیں کہ آگے آپ کو کیا کرنا ہے اور اس کے بعد اس نے مجھ سے ایسا تقاضی کیا جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے وہ چاہتا تھا کہ میں اس کے ہاتھ سے تلاک لوں اس نے میرے موں سے ٹیپ اٹھایا اور کہنے لگا کہ آپ کے شوہر شرابہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا کیونکہ آپ بھی یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں اور وہ بھی اس سچ سے واقف ہیں رزا کی اس بات نے تو میرے سر پر آسمان گرا کر رکھ دیا تھا میرے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا گیا تھا اور میں پانچ سالوں تک بے وکوف بنی رہی تھی اس ویڈیو میں میرا شوہر ایک طوائف کے ساتھ تھا اور وہ دونوں اس ویڈیو میں جیسی حرکتیں کر رہے تھے ان حرکتوں سے یہ بات میرے سامنے پوری طرح کھل کر آگی تھی کہ میرے شوہر نہ مرد نہیں تھا بلکہ اس نے مجھ سے یہ جوٹ کہا تھا اور اس ویڈیو کے احتتام پر میرے دیور رزا نے مجھے بتایا کہ بائی نے آج تک جوٹ کا سارا لیا کیونکہ وہ ایک طوائف سے محبت کرتے ہیں اور اببہ اسے اپنے گھر کی بہو نہیں بنانا چاہتے اس لئے زبردستی بائی کی شادی آپ سے کروا دی کیونکہ بائی کو آپ میں کوئی دلچسپی نہیں اور وہ باغ باغ کر اسی عورت کے کوٹھے پر جاتے ہیں مہران و پریشان رزا کو دیکھ رہی تھی جو مجھے اتنی کڑوی اور طلح حقیقت بتانے کے بعد یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ مجھے اپنی زندگی کو آگے بڑھانا چاہیے اور وہ مجھ سے شادی کر کے مجھے خوشی دینا چاہتا ہے میرا کوئی میکہ نہیں تھا اور میں بہت عرصے سے آیاز کے جھوٹ میں پنسی ہوئی تھی اور اب میں بھی اس جھوٹ سے باہر نکلنا چاہتی تھی اس لئے آیاز کے آتے ہی میں نے اپنے سسر کے سامنے طلاق کی بات رکھ دی میرے سسر نے مجھے سمجھانا چاہا روکنا چاہا لیکن آیاز نے میری طلاق مانگتے یہ فوراں مجھے تین بول کہہ کر آزاد کر دیا وہ تو شاید اسی دن کے انتظار میں تھا کہ کب میں اسے طلاق مانگتی اور وہ بخوشی مجھے چھوڑ دیتا لیکن میں اس وجہ سے مجبور تھی کہ میرے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا بغیرم میں مزید اس دوکے کی زندگی میں نہیں رہ سکتی تھی میرے اور آیاز کے درمیان کوئی ازدواجی تعلق نہیں تھا اس لئے مجھ پر کسی قسم کی کوئی عدت لاغو نہیں ہوتی تھی طلاق کے لفظ سننے کے بعد میں نے روتی ہوئے اپنا سامان سمیٹنا چاہا تو رضا نے زبردستی میرا ہاتھ پکڑ کر روک لیا اور اپنے اببا سے کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اتنے سالوں میں رضا کے اببا بھی میرے کردار اور میری خوبیوں سے واقف ہو چکے تھے اور مجھے پسند کرنے لگے تھے اس لئے انہوں نے میری اور رضا کی عمروں کے فرقہ بھی لحاظ نہ کیا اور باہخشی ہم دونوں کا نکاح پڑھا دیا رضا کی اببا کی اپنی زمینیں تھی اور پیسے جائداد کی تو کوئی کم ہی نہیں تھی اس لئے رضا سے شادی کے بعد مجھے کوئی پریشانی نہ ہوئی اور میں دوسری مہینے میں ہی حاملہ ہو گئی جسے میں اپنا بچہ سمجھتی تھی آج وہ میرا شہر بن چکا تھا اور میں اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی کبھی کبھی میں رضا کی طرف دیکھتی ہوں تو اس کی بیلوس محبت مجھے اس کا غلام بننے پر مجبور کر دیتی ہے اگر رضا میری زندگی میں نہ ہوتا تو شاید میں ساری زندگی اسی طرح خموشی سے گزار دیتی وہ ویڈیو سے کہاں سے ملی تھی میں اب بھی نہیں جانتی لیکن اس نے میری آنکھوں پر بڑا ایسا پردہ ہٹایا تھا کہ میری زندگی سمر گئی تھی میرے سسر نے گصے میں آیاز کو گھر سے نکال دیا تھا آیاز اب کہاں ہے کیا کرتا ہے ہم میں سے کوئی نہیں جانتا شاید وہ آج بھی اسی طواعف کے ڈھیڑے پر پڑے ہیں اب لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ میں نے رضا سے شادی کر کے ٹھیک کیا یا پیرم دونوں کی عمروں کے فرقی وجہ سے مجھے اس رشتے سے انکار کرنا چاہیے تھا ایک کومنٹ لازمی کیجئے گا ہمیں آپ کی قیمتی رائے کا انتظار رہے گا اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کتاب سٹوریز کو سبسکرائب کر لیجئے گا انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ نگے بان